ایک ریسٹورنٹ جس کا ناشتہ بڑا فیمس تھا اب ناشتہ فیمس تھا تو صبح صبح بھیڑ بھی بہت لگتی تھی اس بھیڑ میں ایک آدمی آتا اور چپکے سے ناشتہ کر کے بنا پیسے دیے نکل جاتا ایک آدمی جو تین چار دنوں سے اس سب نوٹس کر رہا تھا اس سے رہا نہیں گیا وہ اس ریسٹورنٹ کے مالک کے پاس گیا اور بولا کہ بھائی کوئی آتا ہے اور آپ کو چونہ لگا کر چلا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس نے کہا بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے تو اس نے بتایا ایک آدمی آتا ہے فری میں ناشتہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ریسٹورنٹ کے مالک نے کہا کہ ایسا بتانے والے آپ پہلے نہیں ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بتا دیا اور پہلی بار مجھے جب اس آدمی کا پتہ چلا میں نے اس کا پیچھا کیا وہ پاسی کے سگنل پر بھیک مانگتا ہے نہ میں نے اس کی انسلٹ کی نہ ڈاٹا اور نہ کچھ بولا وہ آتا ہے ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے جو بھیڑ ہے یہ سب اسی کا کمال ہے تو اس آدمی نے کہا کیا بول رہے ہو مطلب یہ جو بھیڑ ہے اسی کی وجہ سے لگ رہی ہے تو اس ریسٹورنٹ والے نے بولا ہاں میں نے ایک دن دیکھا تھا وہ ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا اوپر والے سے کہ بھیڑ بیچ تو میں چپکے سے جاؤں ناشتہ کروں اور فری میں نکل جاؤں اس بھیڑ کی وجہ اس کی دعا ہے یہ سن کر سامنے والے کی آنکھیں کھل گئیں کبھی زندگی میں اگر آپ کو لگے کہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نہیں کئی بار دوسروں کی دعاوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے شکریہ آدھا کرنا تھینکیو بولنا شروع کیجئے گریٹیٹیوٹ شو کرنا شروع کیجئے یہ سب کچھ ہماری وجہ سے نہیں یہ اس رب کی وجہ سے ہو رہا ہے